اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کیجن ٹائم آج میں آپ سب کے لئے بہت زبدستی آلو کی ٹکی لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں بہت زبدست آلو کی ٹکی جو کہ آپ نے سکول میں بھی کھائی ہوگی اپنے تو میں نے سوچا آج یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کری جائے تو یہ دیکھیں بہت زبدست ہے اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی مزیدار اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے سکولز والی آلو ٹکی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے آلو لینے ہیں تین عدد اور اس کو بال لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کسی بال میں ڈالنا ہے چیل کے اب ہم اس میں لار میچے پسے بھی شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں چلی فلیک سادھا چائے کا چمچ شامل کرنا ہے اور ہم نے سکہ دھنیا پسا ہوا دو چائے کا چمچ اور اس کے بعد ہم نمک ہس پہ ضرورت اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرم سارا پیساو شامل کریں گے تھوڑا سا اور زیرہ شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ کھٹا ہوا دھنیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو عدد کٹی ہوئی ہری مچے شامل کرنی ہے اب ہم نے ہاتھوں کو اچھی طرح بوش کر لینا ہے اور آلووں کو میش کر لینا ہے اور تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اور اچھی طرح مسالہ مکس کر لینا ہے آلووں میں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتیں گے اور اب ہم نے ایک بول جاکٹوری لینی ہے اس میں ہم شامل کریں گے بیسن 1.5 کپ 1.5 کپ بیسن شامل کر دیں گے اور اس بیسن میں ہم نے نمک ڈال دینا تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لال مچیں بلکل تھوڑی سی پیسی ہوئی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا مکسچر تیار کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر لیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ابھی گاڑا ہے اس میں ابھی ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو آلو تیار کیے تھے ہم نے وہ لینے ہیں اب ہم نے آلووں کا جو مکسر تیار کیا تھا اس میں سے ہم نے بالز بنانے ہیں بالز آپ اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنے آپ نے آلو کی ٹکی بنانی ہے اسی حساب کے مطابق یہ دیکھیں اب ہم نے اس بالز کو اس لیکوڈ میں ڈال کے اس کو کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اپنے سارے کوٹ کر لینا ہے بالز یہ دیکھیں میں نے تینوں بالز کو اس طرح کوٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو بالز بنائے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ون بائ ون لیکن دھیان رکھنا ہے کہ یہ ہم نے بالز جو ہیں وہ ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنے نہ ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنے یہ جب ایک سائٹ سے ہو جائیں تھوڑے اسے ہلکے سے تو ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے اور جب جیسے ہی ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو مطلب گولڈن براؤن نہیں کرنا اسی طرح جالو جالو سا کلر آ جائے گا تو ہم نے ان کو اتار لینا ہے جب یہ دیکھیں اس طرح کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارے فرائی کر لی ہیں بالز اور یہ بہت گرم ہے اب ہم ان کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں یہ تھنڈے ہو چکے ہیں ابرکتے ہم نے ہینڈ پر اس کو ایسے آہobi رکھنا ہے اور پچکیکش دیکھیں ہماری اس طرح ٹکیک excited گئی اسی طرح ہم نے ون بائی ون سارے ہمارے بولز کو ٹکیاں بنا لینا ہے ہینڈز پہ رکھ کے اس طرح پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ساری یہ جو ہیں بولز کو ٹکیاں بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری ٹکیاں بنا لینا ہے اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اویل ہمارا پہلے ہی گرم تھا تو میں نے ہلکیاں آنچ کر دی تھی اس میں اب ہم نے اپنی ٹکیاں فرائی کرنی ہے اور ان کو ہم نے میڈیم سے لو فلیم پہ رکھ کے گولن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جب یہ دیکھیں یہ ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ گولن براؤن ہو جائیں گی تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنی دوسری بھی ٹکیاں فرائی کر لینا ہے ہمارے مزیدار سی ٹکیاں تیار ہیں جی تو ہماری زبادست اور مزیدار سی آلو کی ٹکی تیار ہے جی کننا آپ نے اپنے سکول میں بھی کھائی ہوگی اس طرح کی ٹکی تو اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرا چینجل ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ